خاتین وزرات ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں انڈس ڈوٹ نیوز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقینا ہوگا ناظرین وقت ہو جاتا ہے مشرد نیوز کا پہلی خبر آپ کے پاس اتنی مزے کی خبر ہے اس کا پہلے بھی لطف لے لیں اور جب میں خبر سنا دوں گا تو پھر دوبارہ لطف لینا ہے کہ جی ایچ کیو میں دفاعی پیداوار کا سیمنار کے دوران آرمی چیف جنرل کمر باجوا نے ہمارے سائنس کے وزیر فواد چودری سے پوچھا کہ بکرا عید کب ہے پھر یعنی کہ فواد چودری صاحب کو اس وقت فل سپورٹ حاصل ہے کہ چاند اب ٹکنالوجی پہ لے جائیں معاملہ ضرورت علیل کمیٹری کو انہوں نے ٹوکا ہے باہو مزا ہے لیکن مجھے باہو بتا ہے ابھی تک بتایا ہے کیوں نہیں یا بتا دیئے اید کب ہے بتا دیا کب ہے فواد نہیں رکھتے فواد کو جب کوئی پوچھتا وہ بتا دیتے ہیں کب بارہ کھا ہے انہوں نے میرے خیال میں بارہ سنڈے بنتا ہے sneakی بھی بیپ اچھا بھائے میں بہت عید میں بہت درتا ہوں چھوٹی دن کی عید کی آدمی منچلے کی لئے چاندرات چاندرات bірہ چھوٹی ہو بڑی ہو باقی عید کی اب جائر لیکن میرے خیال میں تیاریاں شاہر یہاں بھی تھوڑی ہونے شروع عائشہ کیوں کیا خیال آپ کی تیاریاں پوری میں اب یہ پچھلی یہ چھوٹی عید جو بھی گزری ہے مجھے آئی ریلائزڈ ایک رات پہلے کہ سیری تھی جو آخری مجھے اس پہ اندازہ ہوا کہ جی میں نے تو نہ اپنی کوئی شاپنگ کیا اور نہ میں نے اپنے بیٹے کی شاپنگ کی ہوئی تھی تو وہ اس رات صبح چار بجے تک جو ہے وہ یہاں پہ ایک مال کھلا ہوا تھا اور میں نے وہاں جب میں انٹر ہوئی ہوں اور ایک شاپ پہ تو وہ وہاں پہ لٹ مچی ہوئی تھی آنٹیا ہاتھ ہو اس طرح آنٹیا نکل رہی تھی جس طرح کسی فلڈ سے کوئی نکل رہا تھا نا کپڑوں کے میں سے اور میں تو صرف یوں کر کے کپڑے پھڑو رہی تھی کہ آنٹی نے یہاں سے کپڑا کھینچا ہے وہاں سے کپڑا کھینچا ہے اور وہ اینڈ پہ میں نے کہا میں تو کہتی ہے آپ نے کوئی ایک میرے ساتھ لڑکے آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگا ہے میں نے کہا میں ڈیزائن نہیں میں تو سائز دیکھ رہی ہوں صرف اس وقت میرا یہ حال ہے مجھے ڈیزائن نہیں میں تو سائز دیکھ رہی ہوں صرف تو یہ حال ہوتا ہے لاس منٹ بلکل اور پہلے کرلنی چاہیت کی شاپنگ بڑا رش ہوتا ہے ایک میں بات کرتا ہوں کہ یہ بلکل ہم نے یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف نے واقعی میں اس قسم کی حمایت کی رہا ہے یہ خیال علی کا میرا نہیں ہے یہ بھی علی کا خیال ہے جسو وہ اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے میرے خیال میں سنگید چونکہ اچھی چیز ہے بہت ہی مصبت بات بات ہے یہ کہ یہ سائنس کی طرف جا رہے ہیں بہت اچھی بات وہ تو صرف انہوں نے پوچھا تھا فواد سے تو اس سے میں نے باقی کہانی بنائی اچھا 1 بلین روپیز نے کیسے اچھا مجھے کیسے پوچھا تینی بلیر کیسے پوچھا تھے یہ اچھی مزدار خبر ہے اچھا ہمیں ایک عرب روپیہ کا نقصان ہوا ہے لیکن میں اس وقت میں امیجن کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ کیسے شروع ہوا تھا تو یہاں پہ کسی بابو نے یا کسی سیاستدان نے جس نے بھی کہ ہمارے کچھ چل جائیں گے رہا نہیں وہ خیال کیا ہوگا کہ جس طرح پاکستان میں نہیں معاملات چلتے ہیں یار کیس اگر ٹونی دی بوڈی نو دے رہے ہو اوہ سنبھال لے گی لیکن یہ میرے خیال میں ٹونی بلیر کی جو ایغم ہے ان کی ایک لاو فرم میں ہے وہ جہاں پہ وہ کر رہے ہیں تو یہ وہ خود نہیں کریں گی جی روز صبح وہ نہیں ہوگا کہ چیری جا رہے ہیں اور یہاں پہ ٹکر جا رہے ہیں وہ جس طرح ہمارا دیسی سٹائل ہوتا ہے نا اوہ فلانے مامو نو پچھلو اوہ فلانے چچون پچھلو مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کسی قسم کی کیس چال رہا ہوتا ہے اس کی سماعت ہو رہی ہوتی تو وہاں پہ باہر کی جو وڈیو ہوتی ہے وہ بڑی مجھے عجیب سے یوں جا رہے ہیں اور وہ لوپ پہ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے ظاہر ہے وکیل کے کوٹ کے اندر ہی جائے گا تو بار بار دکھانے ہی کیا زورت ہے باران یہاں پہ ایسے نہیں ہوگا اور ریکوٹک کیس لیکن جو ہے اس کیو پر اس کا مطلب گورنمنٹ سیریس تو نظر آ رہی ہے ڈالر فائن ہوا ہے اچھا بارال جی اب میرے پاس ایک خبر ہے خبر کیا ہم نے بات ہی نہیں کی ورلڈ کپ کے اوپر بات سے میں تو پرانو پریشان ہوں آپ لوگوں کا میں تو اس دن کے بعد سے مجھے تو خیر وہ دیکھتے ہوئے بھی مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ فائنل تھا کیا اور اس کے بعد جو چیزیں آئیں جو بیانات آئے جو مختلف لوگوں نے بات کی اس کے اوپر وہ تو بہت ہی تھی کہ یہ غلط ہوا نیوزلینڈ کے ساتھ اچھا بہت ہوا نیوزلینڈ کے ایک ٹائے تھا ایک ڈراؤپ ہو جانے والی سلسلہ تھا کہ دونوں ٹیمز کو آپ کو جو ہے آنر کرنا چاہیے تھا اور ورلڈ کپ سوپر آور ویسے ہو جائے تو ہمارا تمہارا خراب ہو جاتا ہے کتنا مزا ہے گا سوپر آور سوپر آور میرے کہلے ورلڈ کپ کی ہسٹری میں میں آئی ڈونٹ نو نہیں پہلی دفع ہو دیکھے میرا اس میں جوج بھی جیتا مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی جیت جائے میں تو صرف ایک سادھی بات کرتا ہوں کہ جب یہ قانون بنایا تھا تو اس میں ایک چیز کرنی چاہیے تھی کہ جس طرح ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ٹکٹڈ ایونٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں دیکھے ہی جاتی ہے ویلیو فور منی عوام پیسے خرچ کے آئے میں کوئی کچھ بھی دیکھنے چاہے کانسٹ ہے اس لئے مجھے بگ بیش لیگ بہت پسند ہے کیونکہ اس میں پہلے کانسٹ ہوتا ہے پھر گاڑیوں کا یا بائکز کا شو ہوتا ہے پھر لوگوں کو کینن سے ٹیلس بال مارتے ہیں پھر اس میں وہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں ساتھ کرکٹ میچ بھی ہوتا ہے تو اسی طرح یہاں پہ جب آئے ہوئے تھے ایک دفعہ اگر یہ ٹائے ہو گیا تھا سپر آور میں تو کانون ہی ہونا چاہیے کہ ایک اور سپر آور کرا دو مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جیت کے آنگا ہے پبلک آئے ہوئے ہیں پبلک آئے ہوئے ہیں پبلک آئے ہوئے ہیں ایسے آپ سوچیں ہیں جتنے لوگ اس ورلڈ کپ فائنل کو دیکھنے گئے ہوں گے جتنے کی بینے ٹکٹ لیا ان کے پیسے تو پورے ہو گیا ساتھ میں کہتے ہوں میں یہ جب سپر آور اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت میں اور فرینڈ آف مائن ہم ایک کوفی شاپ پہ تھے اور وہاں پہ ہم وہ ہمارے لئے براؤنی ٹائپ چیز ایک بن کے آ رہی تھی جو oven hot تو وہ جو آپ اگر وہ اس وقت جو بھائی صاحب ہمیں سرف کر رہے تھے ان کی شکل دیکھ لیتے تھے جس طرح وہ ہماری براؤنی تیار کر رہے تھے تو میرا تو دل سمیت میری فرینڈ اور انکل جو براؤنی پروپیر کر رہے تھے میں تو ان کی شکلیں دیکھ رہی تھی صرف وہ انہوں نے ہاتھ میں یوں پکڑی تھی اور یوں ٹی وی پہ ان کی نظریں تھی ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے مطلب دنیا کس طرف تھی اسے کو سوپر اوور ایک بہت بڑی چیز تھی تو اس دن مانسون میں جب وہ چھاتپی جگہ سے گر دی تب بھی آپ کافی پی دی تھی میرے خیال میں یہ کافی آپ کو تھوڑی سی میرے خیال میں یہ کٹائے یہ بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں اچھا اس کے ساتھ اچھا یہ جو رول ہے نا جی آئی سی سی کا نائنٹین پوائنٹ ایٹ جو ہے جس کے اندر بیسلی مسئلہ میں صرف ہو چیزی وہ جو بنچ ٹروکس کا رن تھا جس کے اوپر تھرو آئی وہ کریس سے باہر ان کے بلے کو لگی اور چوکا ہو گیا اب وہ چوکا نہ ہوتا چلیں وہ چوکا ہو گیا لیکن وہ رن جو تھا اب اس پر ڈیبیٹ ہے کہ وہ چھے نہیں پانچ انہوں نے چاہیے تھے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے بڑے بڑے جو پرانے امپائرز ہیں ریٹائرڈ وہ کہہ رہے تھے کہ جو دھرمس ہے جو امپائر آن فیلڈ تو انہوں نے غلط دیئے کال لیکن ایک اور اصول بھی ہے کہ جو آن فیلڈ کال ہو جائے گی پھر وہ ہو جائے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن ویسے اگر وہ کرنا چاہتے تو وہ نہ کر سکتے تھے کہ جی چیک کر لیں اس کا کیا اصل میں بات ہے جیسے انہوں نے کہا ورلڈ کپ فائنل ہے ٹائم ہی ٹائم ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں زیادہ رات ہو جائے کہ سوپر اوپر ریزارف ٹھے پہ کھیلنے جا کے ایک اوپر کا میچ کرو جتنا مرضی چلاتے جاؤ یار دنیا پہ کو خوش کرو لیکن میں آپ کو باپ بتا ہوں کین ویلیمسن نیوزرینڈ کے کیپٹن یار کیا لیجنڈ آدمی آپ کو پتا ہے دلوں کے وزیراعظم دلوں کے وزیراعظم ہوئی ہیں دلوں کے وزیراعظم ہوئی ہیں دلوں کے وزیراعظم جو ہمارا سیریز تھی نیوزرینڈ میں انہوں نے اپنی ساری میچ فیس جو تھی وہ ڈینیٹ کر دی پاکستان کے ٹیرر وکٹمز کو دلوں کے وزیراعظم یار کیا بند ہے تو اور اتنی ان کے چہرے پہ پتہ نہیں کس کس خوشی کیوں تھی ہم تو ہارے ہوتے خدا خاصتہ اس طرح تو سرفراز صاحب جو ہیں وہ تو گھر گئے ہوتے لیٹے ہوئے ہوتے یہ وہ خوشی سے اپنے آپ کو کیری کر ٹیم نے بڑے اپنے آپ کو کیری کیے کیونکہ میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جیتے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے وہی جیتے ہیں میرے دل میں نیزرین جیتے ہیں بلکل جیتی ہیں میں کہتی ہوں اگر ایکچولی لاسٹ رن پر یا لاسٹ اس پر کیچ ہو جاتا نا یا جس طرح رن آؤٹ ہوئے میرے نزدیک وہ اس حد تک اتنے مارجن پر لوس کرنا is not لوس کرنا فر می اس لئے میرے نزدیک یہ دونوں جس طرح ان کی جس طرح چیز کیا نا انہوں نے کمال یہ تاریخی رہے گا بہت چیزیں ہیں جی بعد میں سپورٹس کے اندر اکثر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جانا یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے باقی ان کی عوام کی بھی میں یہ کہتا ہوں تو بھی ان کی عوام ان کو اتنا سپورٹ کریں یا تو عوام بھی لیٹ جاتے ہیں ایرپوٹہ رہے جاتے ہیں گر اس طرح یا دو نا ہماری طرح بشرما دی طرح توسی جڑا ہے وہ بڑے مارجن تے لوس کرو تو وہ پھر اس کے بعد بھی آپ کی شکل ہوئے ہیں اور ویسے بھی ان کی پیرنسٹر جو ہیں وہ کیا بات ہے پوٹر پوٹر لیڈی اور ان کے جو عوام ہیں ان کا بھی دیکھنا ہے نیوزیلینڈ اٹیک جی بلکل اس کیوپر دیکھنا ہے ان کا کیا ہے بڑی ایک اور نیوزیلینڈ اپ ورلڈ کپ جیتے گا یہ میں ویسی بتا دوں اور جب اگلے ورلڈ کپ یا کسی بھی سیریز کے اندر پاکستان جیسے بھی آؤٹ ہوگا سیکنڈ ٹیم مل گئی ہے مجھے میں تو بڑا خوش ہوں کہ مجھے نیوزیلینڈ مل گیا اس کے بعد بات کیا کریں گے بہتر آپ کی خبر چاہیے ہاں جی تو میری ایک اور خبر یہ ہے کہ انزمام صاحب نے چیف سیلیکٹر کی جو پوسٹ ہے وہ چھوڑ دی ہے لیکن ان کا ساتھ ایک یہ بھی بیان آیا ہے کہ کسی بھی اور جوب پہ اگر میری ضرورت ہو پی سی بی کو تو میں حاضر لیکن بات سنیں سوری ان کو فٹنس کوچ تو بنانی سکتے گرومنگ کے اندر بھی مطلب ان کا پہلے انزمام صاحب سٹائلش ہوتے تھے اب ذرا انہیں سادگی اپنا لی ہے تو کدھر جانا چاہ رہے ہیں میں آپ کو اب کنسپیرسن شریع دیتا ہوں ایک ادت فون یاد تو ہو گیا ہوگا یا ہونے والا ہے ٹھیک ہے اگر امریکہ کا دورہ بھی شروع نہیں ہو اور انزمام صاحب جو ہیں وہ پی سی بی سے آپ کو جاتے ہوئے انی نظر آئیں گے میں آپ کو یہ پہلے بتا ہوں وہ خان جی کو فون کر دیں گے دیکھیں نائنٹی ٹو کنیکشن جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے اس میں دو تین لوگ ہیں دو ہی ہیں افیکٹیو لی تو وسیم اکرم انزمام جہاں خان صاحب جاتے ہیں ان کا ایک نا پیٹ وہ ایک سٹوری ہے کہ وہ شروع کرتے ہیں جب شوکت خانم کے لیے فانڈ ریزنگ ویرہ کر رہے ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ ایک گلی کا لڑکا تھا اور بڑی بس طرح سے سٹوری سناتے ہیں اس کو میں نے دیکھا وہ ایسے بنا اس کا نام آج وزیم اکرم ہے اسی طرح ہم بتاتے ہیں انزمام صاحب ایک بیٹسمن تھا اس نے یہ کیا اور وہ کیا آج اس کا نام انزمام علاق ہے تو خان صاحب کی دو بڑے پکے فیوریٹس ہیں اور زہرہ بانوے کے اندر سٹار ٹیم کے اندر تھے تو انزمام علاق صاحب کا ہی نہیں جاتی اصل میرا سوال بتے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج ان کو جوب آفر کریں کہ انڈر نائنٹین ٹیم کے کچھ بن جائیں یا اے ٹیم کے کچھ بن جائیں پاکستان میں نا ڈریوڈ نہیں آسکتا جو کہتا ہے کہ میں بچے تیار کر کے دیتا ہوں آپ کو مجھے نہیں چاہیے ٹی وی کیمرے یہ وہ سارا کچھ آپ کو بچے میں تیار کریں یہ وہی والی بات ہے کہ وہاں پہ کیمرے نہیں ہیں وہاں پہ سٹار وہ چیز نہیں ہے وہاں پہ آپ کیپٹن کے ساتھ ایج بیسٹن میں پچھ کا موینہ نہیں کر سکتے یہ وہی والی بات ہے جس طرح آپ کو پجاب ٹی وی میں آفر ہوئی تھی ہنکر بننے کے لیے آفر آپ نے نہیں لینا آپ نے نہیں کیا نا نہیں ہی آڈیشن دینے گئے تھے انہوں نے مجھے پتایا تھا ہی گئے تھے آڈیشن دینے بات یہ ہے کہ انزمام صاحب کو چاہیے کہ چھے سو روپے کی ایک سیل فیشٹک خرید دیں اور ولوگ بنایا کریں اپنا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے ملک کی خدمت کریں اور ساتھ ٹی وی کا جو اپنا شوق ہے وہ ولوگ بنایا کریں یعنی شے بکتر ایک ہائیبریڈ ویجن مانجھے آپ کی خبر لہور بورڈ کے دفتر میں پرانا ریکارڈ مشکوک طور پر جل گیا اصل میں جو پرچے دیئے ہوئے تھے بچوں نے وہ جل گئے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سال والے نہیں جلے لیکن پچھلے بھی رکھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ میرے خلال میں تین یا پانچ سال تک آپ ری چیک کروا سکتے ہو اپنے پرچے تو وہ جل گئے بڑا مجھے دکھ ہوئے کوئی مسئلے والی بات پانچ سال تک نہیں کرتے ہوں گے کون کیا گئے پانچ سال بعد کیا گا جی میرا پرچہ چیک کرو اچھا ویسے اس کے اندر میرا پتہ کیا خیال ہے جو بھی ایک زیمنر تھا اس نے وہی والی پالیسی کی ہوگی گٹے نہ آپ کے نہ کس کا لمبا لکھا اس کے اوپر سے مارکس دے دی ہوں گے اور اصل میں پڑا نہیں ہوگا اس طرح بھی ہوتا ہے ہم نے سنے تو وہ خلط چیک کوئی ہوں گے بہت زیادہ وہ آگے ہوں گے ری چیکس کی ان کی وہ آگے ہوں گے ریکارڈ جل گیا ہے مجھے اتنا دکھ ہوا ہے حالانکہ میں نے کون سی ری چیک کرانے ہیں تو پتہ نہیں کتنے سو سال گزر گئے ہیں میرے پرچوں کو لیکن وہ ایک پیس آف آرٹ تھے ان کو جلنا نہیں چاہیے تھا آپ کے بھی جل گئے ہوں گے اس کا مطلب اس کے انتر آپ کے ویسے ہمیں سیف کر رہنی تھی تو میں دیکھنا چاہیے کون سی کہانی تھی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ میں نے کیمبریج سسٹم سے میں گزرا ہوں تو اس کے اندر آپ کو ری چیک کی اوپر آپ بڑے پرشان رہتے تھے کہ آپ کے مارکس آپ کہتے ہیں میرا پیپر اس سے بہتر ہو اس سے بہتر ہو یہ ہی آپ کو ذہن کے اندر ہوتے ہیں آپ کے والدین کہتے ہیں ابھی چیک کرو کیوں اتنے برے مارکس ہیں یہ تو ہر وقت پڑتا رہتا تھا وہ پڑتا تھا نہیں ہوگا وہ کہہ کرتا ہوئے گا تو اس میں صرف مسئلہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کروائے بھی ہیں یہ ساری فٹیگ کرنے کے باوجود اس میں کوئی چینج نہیں ہو بلکہ کچھ لوگوں کے کامی ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی تو رسک ہے کہ آپ کے اور کام ہو جائے ہیں کیونکہ اصل میں ہوتا ہے یہ تھا کہ کیمبریج کا اصول بڑا مختلف تھا کہ گریڈنگ سسٹم تھا اے بی انگ اے اور بی انگ لیکن اے ٹی نائن بی ہوتا تھا اور نائنٹی اے ہوتا تھا تو وہ ہر بندہ تکہ لگاتا تھا کہ ایٹی نائن والے وہ کہتے ہیں اس کو ری چیک کرالو کیا پتہ کچھ ایک پرسنٹ اوپر آجائے وہ پچاسی تک پہنچ جاتے تھے تو وہ کبھی نبے تک نہیں پہنچتے تھے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں جلنا نہیں چاہیے تھا ریکارڈ اس کی اوپر ان کو کیرفول رہنا چاہیے تھے اس کا کوئی ڈیجیٹل انٹری نہیں کر دی نہیں چاہیے ان کو ڈیجیٹل انٹری شاید اگر دو تین نمبروں کا فرق ہو تیس یا انتیس تک بھی آپ کے نمبروں تو کروالو آپ کو دو تین مل جاتے ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے تقریبا تیس پاسنگ نمبر ہوتے ہیں تیس پاسنگ نمبر ہوتے ہیں لیکن اگر میرے تر ٹائپ کہ آپ کے سترہ اٹھارہ نمبر آئے ہیں تو پھر ری چیک کرانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ پھر بائیس تائیس ہو جائیں گے اس کا فائدہ کو نہیں آپ کے پیپر دیکھنے کا مجھے اور دل کر رہے دی یہ میں کیا تھا اچھا بارہل جی ایک خبر سٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں ان کی طرف سے بیان جا رہی ہوئے کہ شرح سود میں ایک فیصد اضافہ جو ہے کر دیا گیا ہے اب جو بینکوں کا اور سٹیٹ بینک کی طرف سے جو ریکمینڈڈ جو ان کا ریٹ ہے آف لینڈنگ وہ تین اشاریہ دو پانچ تیرہ تیرہ ساری تین ہو جائے تو تیرہ اشاریہ دو پانچ ہو چکا ہے پہلے اس سے کم تھا اور اس کے لئے بیسیلی یہ ایفیکٹ کس کو پڑے گا علی کو پڑے گا کیونکہ علی نے جو ابھی ریسنٹ تھی گاڑی لی ہے جس کی ٹریٹ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں ملی وہ ٹریٹ کہیں فسی ہوئی ہے کہیں ہے وہ بھی جنہ چیئے دوسرا اب آپ کو ٹریٹ میں نے سوچے بلکل ہی معاف کر دیجئے کیونکہ اگلے سال آپ کی جو باقی آپ نے پیمنٹس کرنی وہ تو بڑھ گئی بلکل اس پہ بھی میں نے پوچھا مجھے تو خیر وہ تو جو بھی پوری ملک کیا پوری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر میرے پہ ضرور ہوتا ہے اور ہمیشہ منفی ہوتا ہے لیکن خیر میں نے اس پہ علی ملک صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا سینہ انہوں نے کیوں بڑھائی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نہ بڑھاتے اس لیے ہیں شرح سعود کہ جب آپ سرٹن نانا ہو کہ ہماری اکانومی مطلب ہم روپی کو رکھیں گے اس کی ویلیو برقرار رکھیں گے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ اس کے چینج کروا کے ڈالرز خرید لے گا ان کو یہ بتانے کے لیے ان کو یہ لالج دینے کے لیے کہ آپ ڈالرز نہ خریدو ہم آپ روپے ہی رکھو ہم آپ کو چودہ پرسنٹ دے دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ حرکت کی ہے لیکن نقصان پھر یہی ہے کہ کیونکہ یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ پاکستان میں بہت کم رہے ہیں ان کو پاکستانیوں کی ذہنیت کا نہیں پتا یہ آئی ایم ایف کے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ جیسٹر دے دیا عوام کو کہ ہم نہیں ہیں شور کہ ہم روپی کی ویلیو برقرار رکھ سکتے ہیں اب لوگ شاید اور پیسے کنورٹ کر آگے میں آپ کو ویشی باہت تو تھوڑا سا میں اختلاف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک نکتہ جو وہ مس کر گئے یہ لینڈنگ ریٹ ہے اس پہ آپ نے لون دینا ہے اور یہ بھی تیرہ سے اوپر ہی ہوگا آپ کا لون آپ کا چودہ اس طرح کے پر بینک کرے گا سیونگ اکاؤنٹ سیونگ فکش ڈیپوزٹ ابھی تک ریٹ جو ہے وہ سات اشاریہ نو یا سات اشاریہ کچھ یہ وہ تیرہ پرسنٹ نہیں ہے یہ بہت لوگ جو ہے نا یہ اس کو کوٹ بھی غلط کرتے گے آپ کو بینک میں آپ پیسے رہیں گے آپ کو تیرہ نہیں مینیں گے یہ تو وہ تیرہ جو آپ نے دینا ہے آپ کو فکش ڈیپوزٹ پر سات اشاریہ کچھ وہی ابھی تک ہے لیکن آپ پرائیوٹ بینک سے اس سے بہت زیادہ دے رہے ہیں سیون ایش سیون ایٹ یہی اس کا سیون اور اس میں بھی تو مسئلے کیا ہو گئے کہ پہلے جب آئی ایم ایف نے پابندی لگائی کہ سٹیٹ بینک حکومت کو پیسے نہیں دے سکتا تو انہوں نے کیا کیا کہ سٹیٹ بینک پرائیوٹ بینک کو دے رہتا تھا پرائیوٹ بینک کو دے رہتے تھے جس کی وجہ سے پرائیوٹ بینک سیاشیاں کری جا رہے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ یہ تو خیر اکانومی کا ٹیکس بوک رول ہے کہ جب انفلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو جو آپ اگین آپ نے انٹرس ریٹ جو ہے وہ اوپر لے کے جلے آتے ہیں ہمیں لگنا تھا آج ہم ساری خبریں جو ہیں وہ کریں گے پھر وقت ختم ہو گیا ہے ان کو کل پر ٹرانسفر کرنا پڑے گا کل ناجین آپ سے انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوئے گی خدا حافظ خوشی کبھی غم ترہ رم پم پم ہسو اور ہسایا کرو خواتین وزرات ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں انڈس ڈاٹ نیوز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقینا ہوگا موسیقی